بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان اوفیشل اور میں ہوں سمیرہ خان اور امید کرتی ہوں آپ سب بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے خلاف آپ نے جب سے وادی پنشیر میں طالبان کا قبضہ مکمل ہوا ہے پورا افغانستان ٹیکنیکلی ان کے انڈر کنٹرول آ چکا ہے اور اس وقت وہ بلا شرکت غیرے پورے افغانستان کے اوپر ایک رولنگ پاور کے طور پر ابرے ہیں تب سے پاکستان کے خلاف ایک دوبارہ سے ایک فیک نیوز کا پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اس کو ملائن کرنے کے لیے لیکن آپ کی حیرت کا مقام یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے ہم سب کے لیے کہ پہلے تو فیک نیوز جنریٹ کی جاتی تھی کچھ نہ کچھ کر لیا جاتا تھا پھر ایک منظم مہم کے ذریعے اس کو پھیلایا جاتا تھا لیکن اس میں بڑے صحافی اکثریت ان کی وہ اس سے تھوڑا سا سائیڈ پر رہتی تھی تاکہ ان کی کریڈیبلیٹی کے اوپر کسی قسم کا سوال نہ اٹھے مگر اب اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی مجھے خود بہت شوق لگا دیکھ کر کہ افغان پرومننٹ جنرلسٹ جو یا تو افغانستان سے بھاگ چکے ہیں یا بھاگنے والے ہیں وہ مسلسل ایک فروپیگنڈا مہم شروع کیے ہوئے پاکستان کے خلاف پاکستان پر جو ہی طالبان نے انٹرم گورننٹ کا اعلان کیا انہوں نے خواتین کو پش کر کے کسی طریقے سے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت پیسہ دیا جا رہا ہے وہاں پر ان کو انہوں نے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور بھی کیا پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے گئے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ایک مہم چلائی گئی اور یہ پوچھا گیا کہ وہ افغانستان کیوں آئے جبکہ وہ یہ بھول گئے کہ اس پورے عرصے میں تین بار امریکن سی آئی اے چیف ملیم برنز ایک ان اناؤنس دورے پر افغانستان آتے رہے ہیں اور امریکی فوجیوں کے محفوظ انخلاق کیلئے وہ طالبان کے ساتھ باقاعدہ ان رائٹنگ معاہدے کر کر گئے ہیں اس کے اوپر میڈیا خاموش ہے برطانوی وزیر دفاع کئی مرتبہ یہاں پر آئے خاص کر طالبان کے آنے کے بعد آئے انڈین جو رو کے ہیڈ ہیں وہ افغانستان آئے لیکن ان کا ذکر نہیں ہوا لیکن ڈی جی آئے سائی جب دن دہارے دن کی روشنی میں وہاں جاتے ہیں تو اس کے اوپر انڈین میڈیا چیخو پکار شروع کر دیتا ہے آج اس کے اوپر بات کریں گے اور اس پروپیگنڈا مہم کی بات کریں گے جس میں پہلی مرتبہ کھل کر ایک بی بی سی کی انکر یلدہ حکیم آپ نے ان کا یقینا نام بھی سن رکھا ہوگا اور وہ پاکستان کے خلاف کس طریقے سے برسر پیکار ہیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لئے ان کی بات کرتے ہیں یلدہ حکیم جو ہیں ان کی میں نے کچھ انفرمیشن نکالی ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ کون ہیں کہاں سے آئی ہیں یہ رشن انویشن کے بعد افغانستان میں یلدہ حکیم کی فیملی وہ افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آئی انیس سو پچاسی میں ان کے والد پاکستان میں رہے ہیں دو سال اور انہوں نے خود کو ایک طرح سے دوبارہ ری بیلڈ کیا اپنی زندگی دوبارہ نئی سرے سے آغاز کیا اس کا پاکستان سے انہوں نے پناہ مانگی اس کے بعد وہ آسٹریلیا چلے گئے یلدہ حکیم آج ایک آسٹریلین سٹیزن ہے اور بی بی سی کی جنرلسٹ ہیں اور ان کا مشن ہے کہ پاکستان کو کس طرح ملائن کرنا ہے یہ تقریبا ہر ملک میں ان کے بہت سے دوست بے شمار دوست پائی جاتے ہیں صحافی دوست اور جیسے ہی کوئی ٹویٹ کرتی ہے یا افکانستان کے معاملات کے ساتھ پاکستان کو جڑتی ہیں تو وہ جو ان کا ایک وہ مس انفرمیشن کا پروپیگنڈا فیملی ہے وہ فوراں سے ان کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہے ایک پرسیپشن جو ہے مینجمنٹ ٹول کی بی بی سی کے حوالے سے وہ یہ پرسیپشن ٹول ہے کہ ایم آئی سکس جو برطانوی خفیہ ایجنسی ہے اس کا یہ سب سے بڑا پرسیپشن ٹول ہے بی بی سی نے وال ٹائم پروپیگنڈا میں جب بھی بی بی سی کو ضرورت پڑی جب بھی برطانیہ کی اس ایجنسی کو ضرورت پڑی بی بی سی نے اپنا نمائی کردار اس کے اندر ادا کیا اور امپیریالزم کا ایک سب سے بڑا ٹول انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا رول آف بی بی سی ان یلدہ حکیم اینٹی پاکستان نیریٹم بی 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 سی کی یلدہ حکیم اور بی بی سی کا رول اس پورے معاملے میں کیسے سامنے آتا ہے یلدہ حکیم نے افغانستان کو وزٹ کیا مارچ دوہزار بارہ میں اور تب سے انہوں نے بی بی سی کو جوائن کیا اور دسمبر دوہزار بارہ میں انہوں نے بی بی سی کو جب جوائن کیا اس کے بعد ان کا ایجنڈا جو تھا وہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے انہوں نے ان کا بہت کم ایک طرح سے دیکھا جائے تو انٹرس پاکستان اور افغانستان میں کیونکہ وہ اب ایک آسٹریلوی شہری کہلانہ زیادہ پسند کرتی ہیں آج سے تین سال چار سال پہلے تک جب طالبان کے اور امریکہ کے معاہدے آپس میں نہیں ہوئے تھے پیس پروسس نہیں چل رہا تھا ان کو انٹرس بھی نہیں ہوتا تھا یکا یک ان کا انٹرس بڑھ گیا پاکستان اور افغانستان میں پھر یہ کیا کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک دم سے اپنا پروپیگنڈا وار شروع کی پاکستان کے خلاف یہ دو پرانگ سٹراتریجی جو ہیں وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اس میں سب سے پہلے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور سیکنڈ ان کا پروگرام بی بی سی ورڈ کے اوپر ٹائم سیریز انالیسز آف یلدہ سٹویٹس آپ ٹویٹر کے اوپر یا چارٹس بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ پائی چارٹ بنا ہے ان کا اور گرافز جو ہیں ٹویٹر کے اوپر یلدہ جو ہیں وہ سلسل ٹویٹ کرتی ہیں افغانستان اور آل موزٹ آہ ناثنگ آن پاکستان ان لارسٹویئرز لیکن سنس فرسٹ آگست ٹویٹر اوپر ٹویٹر اوپر ٹویٹر اوپر ٹویٹر اوپر ٹویٹر اوپر ٹویٹر اوپر جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ ان کی ٹائم ٹائم لائن بڑی واضح ہے سب کے سامنے انہوں نے جب ویسٹرن ٹروپس کا ویڈرال ہوا یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈیلی بیس پہ ایک ٹویٹر کی سیریز جنرے گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں Before August 2021 she was tweeting maximum 200 times a month but during August 2021 she was tweeting she tweeted more than 600 times in other words she tweeted 20 times per day in the month of August 2021 Pakistan کے خلاف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال میں انہوں نے افغانستان پہ کوئی ٹویٹ نہیں کیا with an average of one to two tweets per month and almost nothing on Pakistan which in total amounts to 896 tweets on both countries پہلے ان کا انٹرس نہیں تھا باوجود اس کے کہ افغانی تھی اور پاکستان میں بھاگ کر آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اس کے بعد جب آسٹریلیا گئی تو ان کا یکا یک دو سے تین سال میں افغانستان کے اوپر اگم سے جذبہ بڑھ گیا tweets کرنے کا looking further in her tweeting behavior of last july and august 2021 july اور august kan ka tweeting behavior اگر آپ دیکھیں تو increased frequency on tweeting concerning afghanistan owing to u.s. withdrawal makes sense but she has gone from absolutely saying nothing about pakistan to writing daily about it since 1st august 2021 and at times more than once یعنی afghanistan کے ساتھ تو ان کا بنتا ہے بات کرنا u.s. withdrawal پھر ان کا پرانا ملک اور پھر یہ وہ پاکستان کے اوپر ان کو کس نے unleash کیا یہ بات کرتے ہیں textual analysis of yelda's tweets یہ آپ اس کا یہ بھی یہ بھی graphic دیکھ سکتے ہیں ان کے president vice and hope she uses for afghanistan in her tweets indicated that she has been tweeting concerning the afghan government and its ongoing war with taliban she did not use the word taliban as frequently as one would unless it was absolutely unnecessary or necessary for example when she interviewed Zabula Mujahid an official taliban spokesperson on the other hand whenever she mentioned pakistan or quote someone on on her show she discussed it with relation to its thorny international relations thorny international relations questionable how her tweets related to relations e.g. with india border between afghanistan and pakistan it is questionable how her tweets related to pakistan also contains the word isis and which is a terrorist organization and non-existent in pakistan یعنی یہ pakistan ساتھ جب بھی tweet کرتے ہیں pakistan اس 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 جو جس کا وجود پاکستان میں نہیں اس کو ضرور mention کرتے ہیں آگے چلے hence it indicates she is framing pakistan in a certain light and implicates its association with such organization a claim that has been refuted at every official forum now you can see tweets behavior they can see her sentiment on afghanistan was negative because of the ongoing crisis however it is remarkable to see her negative sentiment is towards pakistan the graph indicates the strength of her sentiment along with her tweeting frequency before the afghan government was under any threat her sentiment remained more positive however right after the peace deal signed between the US and Taliban in 2020 her tweets on afghanistan became more in number and from positive to negative which further tanked after the fall of Kabul on the contrary for Pakistan she has been neutral and sporadic but it changed significantly in August where we see more tweets and higher strength of her negative sentiment discourse analysis of Yelda's TV program here Yelda's big thing is a big organization where Yelda has its agenda very beautiful and implicate the Yelda invite Chris Alexander to Chris Alexander Pakistan to how he has a big enemy he has a big time line to tell him that he can tell him him to Yelda Jonathan Jordan to he a military analyst and non profit NGO to work but openly claim without any evidence to Pakistan strength he has two shucks to go he 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 sitting A.N.D.S.F. general who bhaag go 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 and fall of Kabul go and he سے پہلے یہ ان کو بڑا گلوریفائی بھی کرتی رہی ہیں جو کہ ایک جنرلیس کا کام نہیں ہے پاکستان سے انہوں نے افراسیاب خٹک کو بلایا افراسیاب خٹک کیا کہتے ہیں ان کے پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان اوپن لی طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے آپ ان کے ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایس کابل افغانز نے ثابت کیا کہ وہ ساری زندگی کسی نہ کسی کو بلیم کرتے رہیں گے اور وہ اپنی ذمہ داری کبھی نہیں اٹھائیں گے اور اب ان کے یہ باہر بیٹھے ہوئے جو ان کے ماؤت پیسز ہیں واش ڈاگز ہیں اب وہ اس کے پر پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے ہیں اب آتے ہیں ٹی آر ٹی ورلڈ کی خبر پر فرنچ کمپنی لفارجے انہوں نے فائننس کیا دائش کے ٹیرورس کو اورگنیزیشن جو کہ فرنچ انٹیلیجنس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے یہ آپ ان کے دوکیمنٹس دیکھ سکتے ہیں اکورنگ ٹو ڈاکیمنٹس اپٹین بائی اینادولو ایجنسی اینادولو ایجنسی نے اس سے پردہ اٹھایا آپ یہ دیکھیں کہ فرنچ سیمنٹ کمپنی اپنی تمام تر پروڈکٹ سے جو بھی منافع حاصل ہوتا ہے وہ وہ دیتے رہے ہیں دائش کو آئی ایس کے کو افغانستان میں اپنے فوٹ پرنٹس مضبوط کرنے کے لیے اور اس میں فرانس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس میں ان کا کردار بہت کھل کر سامنے آیا ہے ٹی آر ٹی ورلڈ نے یہ ٹویٹس جو ہیں وہ شائع کیے ایک دن ہو گئے ورلڈ لارجس سیمنٹ جائنٹ فرنچ لفارجے کانسٹنٹلی انفارم دی فرنچ انٹیلیجنس سرویس about its relationship with daesh terror organization documents obtained by anadolu agency reveal TRT آگے لکھتا ہے کہ french supreme court says a cement giant لفارجے should face investigation on charge of complicity in crime against humanity in syria overturning a previous ruling یعنی syria میں بھی ان لوگوں نے daesh کو support کیا اور now we have no doubt about it ki afghanistan میں بھی اسی فرانس کی intelligence agency اور اس cement جو company ہے اس کا پورا پورا ہاتھ ہے یہ documents آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا بی لاغ کرنا بہت ضروری تھا اور اس میں سب سے بڑی بات سامنے یہ آتی ہے کہ بہت بڑی بڑی companies بہت بڑے بڑے لوگ بہت بڑے بڑے ملک پاکستان کو destabilize کرنے میں شامل رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جب 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان کے بگرام ائر بیس پہ چھتی سے زائد ممالک کے جھنڈے لہرائے گئے تھے اللہ نے اس وقت بھی پاکستان کو محفوظ رکھا تھا اللہ آج بھی محفوظ رکھے گا ضرورت صرف اتنی چیز کی ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ نیک نیت رہیں اور پاکستان کو کبھی نقصان نہ پہنچائے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یلدہ حکیم جیسے جو دو نمبر صحافی ہیں جو صحافت کے لئے بعدے میں چھپے بیٹھے ہیں افغانستان سے بھی افغانستان کے بھی لوگوں کے میں نے آپ کو ٹویٹس دکھائے کہ وہ کس طریقے سے ویڈیو گیم کی کلپنگ کو ایف سکسٹین سے جوڑتے ہیں کبھی ایریزونا میں گرے ہوئے جہاز کو ایف سکسٹین سے جوڑ دیتے ہیں پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ پنشیر میں انہوں نے ہماری فوج نے آکے بمباری کی ہمارے کمانڈوز گئے اور ہم نے پنشیر فتح کر آیا ہے ویسے کہنا تو چاہیے کہ جتنی بہادر فوج ہماری ہے الحمدللہ ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے کہ طالبان کے اپنی بیس سال کی جنگ ہے جو انہوں نے لڑی اور جیتی اپنا خیال رکھئے گا اللہ کی ہمارے